بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل بزرگان دین شخصیتوں کی سیرت نگاری ولن علمیہ کی آبائی اور مورسی سعادت ہے یعنی دینی بزرگان دین کے متقے حالات لکھنا حضرت مولانا ابو الحسن نجوی کے ان کے آبائی ان کے خاندان میں بات چلیا رہی ہے ان کے دادا مولانا حکیم سید فخر الدین صاحب فارسی کے جلیل القدر مغرر جن کے روان قلم کی یادگار مہرجان جہانتاب قلمی فارسی انسائیکلوپیڈیا ہے جس کی صرف پہلی جلد فلس کیپ سائز کے تیرہ سو صفحات پر تمام ہوئی ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے تو جو ہے اس میں پہلی جلد ہی 1300 پیجز پر ہے اور مسیرت السعادات اور تذکر علمیہ جیسی کتابیں ہیں اور مولانا علمیہ کے والد برزگوار مولانا سید عبدالحی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے ابن خلقان ابن ندیم تھے یعنی بہت بڑے موررخ تھے جو نزہت الخواتر جیسی عظیم الكتاب کے مصنف ہیں جو ہندوستان کے مشاہی رعیان علماء اکرام مشایخ اور احل علم و مصنفیت کا آت جلدوں میں مبسوط تذکرہ ہے مولانا علمیہ کے والد نے جو یہ کتاب لکھی ہے نزہت الخواتر عربی میں ہے وہ پورے ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش کے جتنے بھی بڑے علماء و مشایخ گزرے ہیں ہمارے مبسوط تذکرہ ہے اے جلدوں میں مبسوط تذکرہ ہے ایت ایت وولیوم اس کی سات جلدیں دائرت المعارف ہدراباد سے شائع ہو چکی ہیں سی بھی بڑے دائرت المعارف مولانا علی کی سوانح نگاری اور تذکرہ نویسی میں اس نسلی اور مواریسی ذوق و مناسبت کے ساتھ کتع ناصر اور بھی شامل ہو گئے ہیں جن میں سے بعض کا تعلق علم و متعالی سے ہے اور بعض کا روح و قلب کی کیفیت سے ہے On top of it حضرت مولانا علمیہ is very good in writing the حالات and the life of مشایخ مولانا علمیہ also wrote the حالات of حضرت مولانا رحمان مراد آبادی big sheikh بہرحال اس حصوصیت کی بنا پر ان کے قد قدرتی حق تھا اور حضرت قدس سے رہو کے حلقہ عقیدت اور پوری ملت کا ان پر حق تھا کہ وہ اپنے روحنی مربیہ اور مشید قدس سے سیر رہو کے سوانح لکھ ہیں گویشتہ سال ربی علامل روال میں جب حضرت کا لاخور میں مثال ہوا تو مولانا علمیہ وحید ہے قدرتی طور پر اس وقت سوانح کا مسلا بیوتا انہوں نے زمین دادی لے لیکن برا اشکالیتا کہ حضرت قدس سے رہو کہ احوال کا اتنا اخفا اور نفی اور فنائیت کا اتنا ضلبتا کہ اپنے متعلق اوچ فرمانی کی عدد ہینا تھی حضرت مولانا عبدالقادر لعبوری مولانا علمیہ وحید ہے حضرت 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 مولانا علمہ بوسیات جب ہم نے اپنے اپنے دورنوں کا سامان احاندو اللہ اپنے کے پاس تھی تو وہ میں بھی 400 ت functioning پاس پاس مختلف لکھومتا ہے جمعاً ڈالی سب میں سے بہتے ہیں کہ اگر اسب آپ کو شاید آب مجھد کرتے ہیں اس سے بھی ترکا ہے وہ اس پر کوئی کرتے ہیں جا لیتا فیدیو آئیا çünkü به سیمیت کو تک کمید ہے رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم مخلص باندون کی احوال کی حفاظت کی خاص when the علان was made that biographies being written so people started to come and mention that this is what happened with us regarding hazard this is what happened so slowly slowly it became a full picture and then then we understood that Allah make the intizam make it easy for those who are left behind to write something on but who try to hide himself all the time in sabhazat ko Allah behter se behter de zahe jen honi swanih ke mowaad fawaracham kerne me mualif ki maddi agar unko ye ta'on haosil na ho ta to sanawanih kisitara mukamal na ho sakti nadirin murahada firmainge peke puri kitaab ke khawas mutawassilin and mutawalikin ke bejye huwe mowaad hi se muretab huwi hai sab se bari maddi de rahnumai swanih ki tayyari ma mualif ku hazard shaykh uladis maulana muhammad zakariya se haasil huwe the most important the writer got and the most important writings which the writer got it was from hazard maulana zakariya rahmatullahi it was called tarikh kabir in which he used to write all the dates of important dates of whatever happened regarding mashaykh so naiz musawadha ki takmil ke baad hazard shaykh ne usko harfar hanfar suna or jaba jaba mashwara diya jiski bina par musawadha me akhiri islaah uttabmim ho gayi and when the draft was ready then hazard shaykh navrallahumar qada who listened to it word by word and advised on many things and then after that the whole kitab was ready our twin baab mazhar ki siyasi rujhan ka zikra kya gaya uske zail me taksim hind ke baare mazhar ki rai kabhi zikra aya it baab the political the political thinking of hazard has and when india india became divided then his his opinion is also mentioned bila shubha yabara hi nazuk mazla this is a very difficult or masalih ke tagadah mutadat lekin diyanat ka tagadah te ke jo kuch malum hai kisi masalih ki ria ke bagayr bila kamukast usku kagaz ke amanat bina diya jai people have different opinion about the division but it was important that whatever hazard was thinking was put in the kitab and then everybody has the right of his own opinion is liye yahi kia gaya or uski bhi puri koshish ki gai ki musanif ki apne rai or apne zauk ka bhi koi sa kitaab ap ki hat mha ap us bhan us maksad se bhan dhis maksad yallah is kizirin kuh wunna fa pah kib 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 introduction with ma'lana manzor na'mani hazritan ma'lana manzor na'mani was also he was the disciple of mhalana and was the shaykh al-la-di fuh the kitab started by the quran ayat the friends of Allah they are never afraid nor are they those are the people who believe believe in Allah and fear Allah l-humul b-shra fi l-hayati dunya wa fi l-akhira unke liye khushqabri hai dunyami zindagi wa an-akhirat ki zindagi there is glass in this world and hereafter la-tabdiil ali kalimat Allah there is no changing in the word of Allah Allah ki bat man awliya Allah ku kof nahi dunya may be fasharat ay akhirat may be fawzul azim ya dalika but this is the big victory ya ad rakhou ya he vala b-ri falah alhamdulillah wa salaam ala ibadih alladhin asfa amma ba'd not his musennif kitab is to musennif kitab is to fiq and saadat par Allah tabar ta ala gah jis tera hazar hazar zuban se sanakha khan shukrat guzar hai ki us kan swanih ki dousari اشاعت اور نئے ایدشن کی نوبتایی مولانا علیمیہ is writing readstition regarding the new second edition of this kitab پہلا ایدشن ایک سال کی اندر اندر ختم ہوگئی اتا ہے the first edition was finished in the first year اور کتاب کی خددان اور شاقین کی فرمائش جاری تھی لیکن در ثانی میں تاخیر ہوئی but after the first edition we had to review it اور مختلف مشکلات کی بناپر طبعات میں مزید تاخیر ہوئی لیکن اس تاخیر مر خدا کی بری مسلح تھی کتاب کی تصنیف کا آغاز برے بے سر و سامانی اور اشتباہ کی حالت میں ہوا تھا when the first at the beginning we started to write this کتاب we had nothing لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کام میں جس کا مدد فرمائی اور جس طرح اس کا مواد محیہ خورتہ چلا گیا وہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مقبول بندوں کے حالات کی اور انتظام فرماتا ہے but slowly slowly the مضامین and the writing came started to come and then we understood that اللہ تعالیٰ made make the make the biography of his regarded and highest a very good way سلسلے میں سب سے بیش قیمت اور مدد نحنمائی حضرت شیخ الادیس محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ وسلم ان کے بعد مقدوم زادگان گرامی محمد عبدالجلیل محمد حافظ وبدالوحید اور ان دوسرے خدام خاص سے انہوں نے اپنے معلومات قلم بند کر کے جو ہے بھیجے so the most important help was from حضرت شیخ الادیس محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ and after that the sons and the nephew of حضرت محمد عبدالقادر جلانی حضرت محمد عبدالقادر العیپوری محمد عبدالجلیل اور خطوط و ملفوذات کا دندہ زخیرہ ان کے پاس محفوظ تا بے تکلوف ان معبینین اور محسنین کا اپنی اپنی جگہ کتاب میں حوالا دیا گیا ملفوذات اور محفوظات کہ سیسلیم علیہ علیہ احمد صاحب مرحوم کی بیاد اور روزنامچوں سے بری مدد ملے اللہ تعالی جو ہے اللہ تعالی ان کو قبول کرے اور جو ہے اسی طرح صوفی محمد حسین صاحب ایمہ نے براہ اثار کیا کہ زیر تجویز سوانح کا جتنا مواد اکھٹا کر چکے تھے اور جتنا زخیرہ ان کے پاس موجود تھا وہ انہوں نے بے کمکست ایت فرمدیہ اور ویؤثرون على انفسهم کا مظاہرہ کیا جزاہ اللہ جزاہ اللہ تعالی خیرن many letters and many ملفوذات ملفوذات means saying came from مولانا احمد علي احمد صوفی محمد حسین who was an ایمہ he wanted to write a biography of azabd himself but when he got to know that مولانا ابو الحسن نجویز writing gave everything he had so اللہ تعالی gave him the سواب اس سرسلے کی سب سے زیادہ قابل ذکر و قابل شکر خدمت محب مقرم چودری بشیر احمد صاحب خان صاحب نے انجام دی انہوں نے کتاب کا ایک ایک لفظ غور سے پرا اور اس پر اس طرح غور کیا جیسے کسی قانونی دستاویس پر غور کیا دیتا ہے صوفی چودری بشیر احمد صاحب ایک لفظ جہاں جہاں ان کو شباہ ہوا حضرت کے خواست سے رجوع کیا ان کی رائے اور تحقیق معلوم کی ممتاز خلفاء اور قدیم رفقاء سے مراسلت کے ناموں لفظوں کی تصحیح کی پھر سب سے برای کامیہ کیا کہ مولانا عبداللہ صاحب درمکوٹی مرحوم کو ان کی وفات سے چند رس پہلے جب وہ لاحور میں مقیم تھے کتاب بر کر سنائی اور ان کے مندرجات کی اصلاح و تحقیقی خاندان و نصب کی بارے میں مطلق شعص سے خط و کتابت اور مکڈر وانوں سے مراسلت کی پھر ساری کتاب کا ایک مفصل صحب نامار سے صفحہ وار یادداش مرتب کر کے بھیجی یہ قیمتی مواد میری غیر موجودگی میں مصول ہوا تھا اور نصا تک گمشدہ رہا یہ بھی تائید الہی تھی کہ جب اس کی دستیابی سے مل گیا اور اس سے استفادہ کی پوری توفیق ہوئی چھوڑی صاحب نے اس تعلق و احتمام کا پورا ثبوت کیا جو ایک مسترشد و منتصب کو اپنے عالی مقام شایخ کے حالات کی حفاظت اور اشاعت و تصحیح و تحقیق ہونا چاہیے وہ اپنی جانکاہی اور دیداریزی کے لیے نہ صرف مصنف بلکہ حضرت کے تمام منتصبین و حیق ہے شکر اللہ مسعیح و تقبل عملہو ایک ایک منتصب نے مطاقہ ایک منتصب نوازی مارکہ ایشار کا کسی ایک منتصب علیوہ قید عملہ ایشان اور ایک منتصب علیوہ اور بمکن زندی دور کیا اور وہ لوگوں اسیجا میں نے شامل کیوں۔ اور برای طرف کسازوں میں نے شرکا legislators ڈکا کے لئے لئے اور ہمارے لئے امید اللہ ویڈکا کیا جانب جانلے جانبا اس کی اچھی اسی طرف اسی طرف مقاوط کو تصکر کرنے کیا مجھے ایک میں کتاب کیا جانب کیا جانب کیا چیزی رمائنہ اور ہمارے جانب کیا جانب ایک چیزی بگن اسی دوران میں مخدوم زادہ مولانا حافظ عبدالوحید صاحب لکنو اور رائے بلیلی تشریف لائے انہوں نے کتاب کو دو برہ پرہ کئی جگہ تصویح و تحقیق کی اور مفتی معلومات و واقعات کا اضافہ فرمایا اخیر میں خارزادہ عزیزم مولی سید محمد ثانی کے لئے دعا سعادت دارین ہے کہ ان کے احتمام اور شوق و قدردانی سے کتاب کا پہلے ایڈیشن شائع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے حقیقی نفع عطا فرمائے اور پرنے والوں کو ایمان و احسان کی چاشنی اور اصلاح و حال اور حصول کمال کا جذبہ اور شوق پیدا ہو کہ یہی صیرت گرامی کا جوہر اس کا پیغام ہے آخیر میں دو لفظ عورز کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کتاب میں جو کچھ در کیا گیا ہے وہ اپنے علم و اتمنان کے مطابق اور اپنے امکان کی حد تک تحقیق و توثیر کے بعد در جی کیا گیا ہے اور اس میں کسی فریق یا کسی فرد کی رعایت اور رضا جوئی یا کسی کی حق تلفی یا حق پوشی سے کام نہیں لیا گیا نہ اس میں ذاتی جذبہ یا ذاتی تعلقات کو دخل ہے یہ ایک تاریخی امانت ہے بے کمکاس احل احل لوگوں تک پانچانی کی کشیش اور ہاتھ مولانا عبدالقادر مولانا عبدالوحید وہ اپنے علم وقت اور مولانا محمد ثانی حسن ندوی وہی اپنے علم وقت اور تو وہ کتاب میں ہرے میں نہیں پوچھے کریں گے نہیں کہتا شوید کریں گے رہای میں ملتا ہے اس میں عالم اسلام نے حضرت ملال کریں اور اپنے شاکش لگیہ اور اسمحلال کی سیاہ بادل چائن ہے متعدد سیاسی طاقتوں کی زوار اور مختلف سیاسی اور نیم سیاسی تحریکوں کی ناکامی نے یوریش تاتار کے بعد عالم اسلام میں پھر یہ سوال ابھر دیا ہے کہ مسلمانوں کی بنیادی کمزوری کیا ہے اس چیز کے کمی و فقدان نے مسلمان جماعتوں ملکوں کو اس منزل تک پہنچا دیا ہے ذہنی انتشار روحانی کشمکش اور یاس و ناومیدی کے ایسے ہی مرحلوں پر اہل قلوب به کلیکیییadı احتدالا سیاسی طرف توکر کنیک جمjetی روحانی کنیک روحانی 전� سے لویم Too many � refers جمない後 جب اللہ ص緘 جمک روحانی اللہ that they would show you the right way and show you that we should never lose hope اور بتایا کہ اخلاس اور روحانیت صحیح اسلامی اخلاق اور اصلاح نفس کے بغیر حکومتیں اور طاقتیں انقلاب اور ترقی کی کوششیں سراب سے زیاد نہیں if you have اخلاس if you have تعلق مع اللہ then you would progress انہ امہ will never progress یہی مشایخ سلف و مصنحین امت کی علیم کا خلاصہ تھا اور یہی صیرت کا عیت اور جواحرات اور دعوت و پیغام ہے اخیر میں عزیز سعید مولین اثارو الحق نجوی کا بھی شکریہ آدھا کرنا جنہوں نے اپنی سعادت اور عزت کے ساتھ تعلق کی بنا پر اہلی نیشن کا بھی پورا مسودہ اپنے قلم سے لکھا صنف کے لیے اپنی نظر کی کمزوری کی بنا پر لکھنا دشوار تھا اس لئے تقریباً ساری کتاب املا کرانی پری اور دوسری اشاعات کے موقع برد بھی ترمیم و اضافہ و نظر اثانی کے کام میں بارک اللہ لہو پلو ناریت رید سنگز فور ہم اور ہی ویل تل دم یورد اہلا باق خاندان تفلیت تعلیم و سفر حضرت مولانا عبدالقادر رائیپوری رحمت اللہ علیہ کا خاندان ابتبادہ میں توہا محرم خان تحصیل تلا گنگ زلہ کیمل پور مغربی پنجاب میں رہتا تھا نسلا راجپور تھے جو ہے مولانا عبدالقادر رائیپوری پنجاب کے رہنے والے تھے نسلا راجپور تھے اور جج جیب آپ کی گوٹ تھی جو اس نواح میں معروف ہے آپ خود بھی کبھی کبھی اس کا تذکرہ فرماتے تھے کہ آپ ہندوستانی نسل سے ہیں اور آپ کے اسلاف نے بزرگان دین کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا تھا یعنی اس وقت تو ہندوستان پاکستان یہ تو ویسے پنجاب کے رہنے والے تھے لیکن ہندوستان پاکستان اور بنگلادش ایک ہی تھا اس سلسلے میں یہ لطیفہ قابل ذکر ہے جو آپ نے خود سنایا تھے کہ ایک مطبع کسی دعوت میں ایک ایسے عالی تعالیم یافتہ شخص سے آپ کا تعریف کر آیا گیا جو کسی اونچے مسلمان خاندان سے تعلق رکھتا تھا اونچے مسلمان خاندان سے تعلق رکھتا تھا لیکن عیسائی ہو گیا تھا اس زمانے میں عیسائیت کی تبلیغ کا برا زور تھا اور عیسائی مشنروں کے اثر مشن سکول میں تعالیم پانے کی وجہ سے بہت سے خاندانی مسلمان عیسائیت قبول کر رہے تھے کونفینٹ سکول کی وجہ سے اس عیسائی نے آپ سے بھی مذہبی گفتگو شروع کر دی اور آپ کو عیسائیت کی دعوت دینے لگا آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کا کچھ عادیبار نہیں کیونکہ وہ اونچے خاندان کے تھے تو تم لوگوں کا کچھ عادیبار نہیں تم نے ہم سے چار سو بیس کیا ہے ہمارے باپ دادا غیر مسلم تھے ہمارے باپ دادا تو غیر مسلم تھے تمہارے بزرگوں کی تبلیغ و تلقین سے انہوں نے اسلام قبول کیا اب جب ہم مسلمان ہو گئے تو تم ہم کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے اور اب بھی تمہارا کیا عاتبار ہے تم کہتے ہیں کہ عیسائی بن جاؤں ہم تمہارے پیچھے چلیں گے اور تم کہیں چھوڑ کر کہیں اور چلیں جائیں گے ہم تمہارے پیچھے چلیں گے تو تم ہم کو چھوڑ کر پھر کہیں اور چلیں جائیں گے یہ سن کر وہ شخص بہت خفیف ہوا یعنی شرم آئی اور کہا ہم آپ سے پھر ملیں گے اور پھر وہ چلا گیا یہ ابتدا ہوتی ہے انسان کی جو جیسے میں نے کہیں کہا تھا ایک اللہ والے جا رہے تھے یہ جو ہے گنگوخ کا واقعہ ہے اور وہ جو ہے اور ان کے خاندان والے تو ایک سید آئے تو وہ کہنے لگے کہ جو ہے تو پیچھے نیچی قوم والے ہیں اور ہم تو سادات ہیں جو ہے تمہارے پیچھے یہ لوگ سب کب سے گمنے لگے تو یہ کہنے لگے اللہ والے اصل میں جس طریقے تمہارے آبا و اجداد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر چل رہے تھے تو ہم نے اس راستے جو ہے غیروں کا راستہ اخلیے جو ہے کوئی تمہاری پیچھے نہیں چلتا اور جس حالت میں ہم تھے اس حالت میں تم پہنچ گئے اور جس حالت میں تم تھے دین کی قدر کرنے کی توفیق اطافرماوے اور جو ہے اللہ تعالی جو ہے جیسے ہماری اصلاف نے ہمارے بزرگان دین نے جس طرح دین کی خدمت کی تھے میں اللہ اللہ کرنے کی توفیق اطافرماوے ملتا جتے کچھے عأسی؟ بزرگان دین تخبہ موسیقی